اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهْرَهُمْ تَتْهِيرًا وَاللَّانَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَا أَعْدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَى خِيَامِهِ يَوْمِ تِينَ رَبْ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَوْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِي خَالِسًا لِوَجْحِكَ الْكَرِيمِ سلوات اللہ محمد وآل محمد اما بعد سور مبارک الروم پر ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ دنوں سے اس آیت کو زیادہ ہائلائٹ کیا کہ جسم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا جو ظاہر ہے جو سپرفیشلی ان کو نظر آتا ہے جو فیس پر ان کو نظر آتا ہے بس وہ اسی کو دیکھتے ہیں اور اسی کو جانتے ہیں وَهُمْ أَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور انہوں نے بالکل ڈسکارٹ کر دیا ہے اپنے ذہن و دل و دماغ سے غافل ہیں یہ آخرت سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو دنیا کے اندر ہے وہ دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گا جبکہ ایسا ہے نہیں معاملہ اس سے آگے کا ہے آخرت میں ان کو اس کے حوالے سے جواب دے ہونا ہے یہ تفسرہ تھا پھر اس کے بعد کنونسنگ پروردگار عالم کی طرف سے جو قرآن جب کتاب کتاب ہدایت ہے تو جو اس دنیا سے چلا گیا مر گیا تو اس کا تو چپٹر کلوز ہو گیا تو وہ تو پھر بھگت لے گا کہ جو بھی اس کا معاملہ ہو گا اچھا کیا ہے تو اچھا نتیجہ آ جائے گا برا کیا ہے تو برا نتیجہ آ جائے گا مگر جو ابھی زندہ ہیں ان کو خدا کنونس کرتا ہے کہ تم کیوں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جبکہ کھیت موجود ہوئے تم کسان بن کر کھیتی کیوں نہیں کرتے تم اپنے آپ کو امپروف کیوں نہیں کرتے اس کے لئے پروردگار عالم نے اگلی سبسیکوینٹ دو آیتوں کے اندر یہ انداز اکتہار کیا اولم یتفکرو اولم یسیرو ایک آیت شروع ہوئی تفکر سے اور دوسری آیت شروع ہوئی سیر سے یہ غور کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے اور دوسری آیت میں یہ لوگ کیا سیر نہیں کرتے کیا انہوں نے سیر نہیں کی اس کے اوپر بھی ہمارے گفتگو کافی حد تک ہو چکی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں کبھی یہ سوچا نہیں کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ جو اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے حق کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ ایسے ہی کوئی اتفاقی اس کا کوئی پرپس ہے وَعَجَلِ مُسَمْمَا اور دوسری بات کیا اس پر بھی انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب یہ لوگوں کو اس دنیا میں آنے کے بعد جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس دنیا نے بھی چلا جانا ہے یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے اس میدان کو سجایا نہیں گیا اس نے ٹرانسفارم ہو جانا ہے اس نے ٹرانسلیٹ ہو جانا ہے اس نے بلاخر ختم ہو کر ایک دوسری دنیا میں زم ہو جانا ہے اور وہ دنیا آخرت کی دنیا ہے وَإِنَّا كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ لوگوں کی اکثریت بِلْقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار وَنْ هُو رِفْيُوزِز اس کافر کفر یعنی رِفْيُوزَل جو رِفْيوز کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دوسری آیت شروع ہوتی ہے کہ اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْضِ کہ کیا انہوں نے زمین میں شہر کر کے نہیں دیکھا پَيَنْزُرُو تو یہ دیکھتے ان کی نظر پڑتی کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں تو کیا کھنڈرات میں قبروں میں سوئے ہوئے مردے ان کو جھگانے کے لئے کافی نہیں ہے وہ سو رہے ہیں مگر ان کا سونا کیا ان کو نہیں جھگاتا یعنی زہیر کاشمیری صاحب کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے وہ دل کو چھو جانے والا بلکہ ہلا دینے والا لوہِ مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا لوہِ مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا آپ جانتے ہیں لوہِ مزار وہ جو کتبہ سے لکھا جاتا ہے جس کے اوپر تفصیلات ہوتا ہے لوہِ مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا کہ جو اس کے نیچے سو رہ من و مٹی تلے وہ کبھی جیتا جاگتا انسان تھا چلتا پھرتا تھا ہمارے درمیان ہوتا تھا کہ جی دنگ رہ گیا رہ گیا گیا ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا تو جب سر کے ساتھ سنگ سنگ اسی پتھر کو کہتے ہیں یہاں بروردگار عالم جو کہہ رہا ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کچھ رونگ پارکنگ بی جی پی سیون تھرٹی فور ٹویوٹا بی ایش ٹو ون ٹو نائن بی آر وی رونگ پارکنگ امیر المومنین نے اس حوالے سے ایک جملہ کا اور یہ بہت مشہور جملہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے کتنے کم ہیں عبرتیں بہت ہیں مگر ان عبرتوں کو دیکھ کر اس کے ذریعے سے ایک لیسن ڈرو کرنے والا کم ہوتا ہے یہاں بروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ جو گزر گئے طاقت میں ان سے زیادہ تھے انہوں نے زمین کو تہوبالہ کیا تعمیرات کی اور بہت زیادہ تعمیرات کی یعنی زمین کو تہوبالہ کیا میں نے گزارش کی تھی کلٹیویشن فرٹیلیٹی یہ جو زمین کی ہے اس کو نمائع کرنا فصلیں اگانا درخت اگانا یہ سب کچھ پھر اس کے بعد زمین کو کھوت کر اس سے کمیں برامت کر لینا پانی کے بھی تیل کے بھی گیس کے بھی مادنیات نکال لینا منرلز گولڈ مائنز یہ سب کچھ سب اس میں آ جائے گا وعمروہا اور بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرنا ان کے پاس رسول آئے انہی میں سے تھے وہ آئے اور بڑی انات کے ساتھ آئے انہوں نے اپنے رسول ہونے کو اسٹیبلش کیا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے پھر اس کے بعد وہ آیت جس پر کل کی ہماری تقریر کنکلوڈ ہوئی تھی یہ آیت تو یاد ہونی چاہیے جیسے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے خدبے کی پہلی آیت یہ ہے ان کا انجام کے جنہوں نے برا کیا برا ہوا انہوں نے کیا برا کیا تھا انکذبو بے آیات اللہ کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اللہ کی طرف سے جو سگنلز جو میسج آ رہے تھے وہ اس کو نظرانداز کرتے رہے اس کو جھٹلاتے رہے وَقَانُوا بِهَا يَسْتَازِئُونَ نہ فقط یہ کہ نظرانداز کیا نہ فقط یہ کہ جھٹلایا بلکہ انہوں نے اس کا مزاک اڑایا یہ استہزہ یہ موکری جس کی وجہ سے پھر ان کا انجام بہت برا ہوا اب اس کے بعد گیار بھی آئے جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہُ يَبْدَءُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُوَ وہ خدا ہی ہے وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ابتدا میں پیدا کیا وہ پیدا کرتا ہے وہ پیدا کرتا رہے گا ایک تو یہ ہے کہ ماضی کا ایک واقعہ نہیں یہاں پر سیغہ موزار استعمال ہوا ہے جو حال اور مستقبل کے اوپر حاوی ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں سیغہ موزارے پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ٹینسز کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے يَبْدَءُ یہ اسی بدعہ سے نکلا ہے جس سے استعمال ہوتا ہے ایک وہ لفظ جو اردو میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ابتدا یعنی وہ ابتدا کرتا ہے خلق کی یعنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس کی ابتدا کرتا ہے سُمَّ يُعِدُ اور وہی ان کو پلٹاتا ہے پلٹاتا رہے گا یعنی دنیا میں بھیجتا بھی وہی ہے اور اس کے بعد دنیا سے واپس بلاتا بھی وہی ہے سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُو پھر اس کے بعد انہیں پلٹا دیا جائے گا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ پلٹاتا ہے پھر اس کے بعد پلٹا دیا جائے گا یہ تین فیزز ہیں ایک پیدا ہو گیا انسان اس دنیا کے اندر آ گیا یہ تو اتدا ہو گئے اس کی پھر اس کے بعد یعیدُ دنیا سے وہ اس کو پلٹا دیتا ہے یعنی دنیا میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اب جب دنیا میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو اس کو دفن کر دیا جائے یا کسی کیس کے اندر جلا دیا جائے یا کسی کیس کے اندر سمندر کے اندر ڈال جائے جو بھی کیا جائے مگر بہرحال وہ اس دنیا سے اپنی زندگی کا وقت گزار کر آگے بڑھ گیا اب اس کے بعد جو برزق کا پیریڈ ہے وہ گزار رہا ہے اس برزق کے پیریڈ کے بعد جب وہ وقت آئے گا کہ جب سب کو قیامت کے میدان میں حاضر کیا جائے گا تو یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا سمہ علیہ ترجاؤں تو یہ دو مرتبہ جو پلٹایا جائے گا اس کے لئے تعبیرات استعمال ہوئی ہے ایک دنیا سے جانے کی اور ایک میدان قیامت میں آنے کی اس لئے کہ اور اس دنیا کے بعد اس زندگی کے بعد برزق کا پیریڈ ہے اس دن تک کہ جب ان کو واپس مبعوث کیا جائے گا ان کو واپس اٹھایا جائے گا تو برزق اس بفر کو کہتے ہیں برزق اس درمیان کے پیریڈ کو کہتے ہیں ایک درمیان کی مدت جو انٹرمیڈیری ہے جو ان دونوں کے درمیان درمیان ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ اور جب قیامت کا دن آئے گا تَقُومُ یعنی قیامت السَّاعَ وَسَاعَت لمحے کو کہتے ہیں لمحہ اس کو اس لئے بھی کہا گیا کہ بہرحال جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور برزق کا پیریڈ گزارتا ہے ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا وقت برزق میں گزار دیا ایک لمحے کے اندر اس کو اٹھا دیا گیا یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت تھوڑی دیر کے لئے ہم لوگ دنیا میں رہے یا ہمیں بہت تھوڑی دیر کے لئے برزق کا پیریڈ گزارنا پڑا بعض افراد کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سو رہے ہوں گے یعنی برزق کے پیریڈ میں ان کے اوپر ایک گہری نین تاری کر دی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کو سیدھا قیامت میں اٹھایا جائے گا تو یہ برزق کی جو تفصیلات میں وہ خود اپنے جگہ پر ایک ڈیٹیل طلب موضوع ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں پر پروردگار علم نے ساعت کی بات کی کہ وہ قیامت کا دن قیامت کے بھی تین الگ الگ معنی کیے گئے ہیں ایک یہ کہا گیا کہ چھوٹی قیامت ہے ایک درمیانی قیامت ہے اور ایک بڑی قیامت اور آپ اس کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں سیلس ایکسپلینیٹری ہے کہ جب انسان مر رہا ہے تو ایک چھوٹی قیامت تو اسی وقت آ گئی اس کے لئے تھوڑا بہت حساب کتاب تو وہیں سے شروع ہو گیا پھر اس کے بعد جب وہ برزق کا پیریٹ گزار رہا ہے تو یہ قیامتِ وسطہ ہے ساعتِ وسطہ یہ درمیان درمیان کی قیامت اور پھر اس کے بعد ساعتِ قبرہ سب سے بڑی قیامت وہ والی کے جہاں میدان سجے گا اور سب کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا پروردگار فرماتا ہے کہ جب یہ دن قائم ہو جائے گا میدانِ قیامت یبلس المجرمون تو جتنے بھی مجرم ہیں وہ سب کے سب مایوس ہو جائیں گے یہ یبلسوں کا جو لفظ ہے اسی سے نکلائے ابلیس ابلیس کو بھی ابلیس اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ رحمتِ خدا سے مایوس ہے یعنی اب اسے کسی قسم کی کوئی ہوب اور کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے یبلس المجرمون جو مجرم ہوں گے ان کی بھی ساری ہوبس ساری ان کی امیدیں ڈم توڑ جائیں گے کب قیامت کے میدان میں ان کو معلوم ہے کہ نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ ان کے پاس عمل ہے تو وہ کیا چیز خدا کے سامنے پیش کریں گے اگر کافر ہے تو عمل پیش کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ جب تک ایمان نہ ہو ایک انسان کالیفائی نہیں کرتا کہ اس کے عامال کو اسیس بھی کیا جائے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی کو اگر ایڈمیشن ملا ہے تو اس کی پرفارمنس کو جہاں چاہ جائے گا اس نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے تو پھر اس کا پیپر دینا نہ دینا یہ دونوں چیزیں بلکل برابر ہو جاتی ہیں آگے بھی پروردگار عالم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جترے مجرم ہیں وہ سب کے سب مایوس ہو جائیں گے ان کے مایوس ہونے کی ایک دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا تھا وہ ان کی شفاعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اگر کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی پاور تھائی نہیں پتھروں کو وہ پوجھ رہے تھے تو پتھروں کے پاس واقعا کوئی جنونلی رائٹ آف شفاعت تھائی نہیں جب تھائی نہیں تو وہ کہاں سے شفاعت کریں گے یعنی یہ تو ایسے شفی تھے کہ جن کو انہوں نے زبردستی شفی سمجھ لیا تھا کچھ وہ شفی ہو سکتے ہیں کہ جو جنونلی شفی ہوں مگر چونکہ یہ کالیفائی نہیں کرتے لہٰذا وہ ان کی شفاعت کرنے سے انکار کرنے گے مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو یہ خدا کے ساتھ شریک قرار دینا ہو گیا بیٹے کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ بیٹا باپ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک ہوتا ہے بیٹا اپنے وجود میں وہ تمام اوصاف لے کر آتا ہے جو اس کے باپ میں ہوتے ہیں تو باپ کا اگر وہ بیٹا ہے تو باپ کا وہ شریک ہے تو اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا خدا واندہ مطال کا بیٹا سمجھتا ہے یا شریک سمجھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے اگر وہ یہ کہیں کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے حق شفاعت سے کوئی ان کرنے مگر چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار دیا تو اب اس صورت میں یہ کالیفائی نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شفاعت کرتے بہت خوبصورت ایک جملہ یہ علامہ عزرحسن زہدی صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ علامہ عزرحسن زہدی صاحب بزرگان نے تو یقیناً ان کو سنا بھی ہوگا وہ تمثیلات کے لطائف کے اور اس کے ذریعے سے بڑے گہرے نکات کو بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ مولا کو بھی خدا مننے والے موجود ہیں نوسیری تو انہوں نے بہت پیارا ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے خدا مانا دنیا میں کچھ ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے خدا مانا مثلاً فرعون ہے مثلاً نمرود ہے حتیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا مانا ہے انڈائریکلی لیکن یہ کہ بہرحال کچھ کو تو ڈائریکلی خدا مانا ہے تو فرعون ہے نمرود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے خدا مانا مولا کو بھی لوگوں نے خدا مانا مگر فرق یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا مانو نہیں مانو گے ہمیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں اور علی یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے خدا مانا تو میں قتل کر دوں گا اگر زمین آسمان کا فرق ان کو بھی خدا مان رہے ہیں ان کو بھی خدا مان رہے ہیں مگر وہ خدا نہ ماننے پر سزا یہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں فعلی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اگر مجھے خدا مانا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا تو یہ اپنے اس شرک کی وجہ سے اس جنون شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی محروم ہو گیا ایک تو اصول کہ اگر کوئی شفی ہے شفاعت کرے گا جو آیت القرصی کے ساتھ بلکل متصل جو آیت کہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے مگر وہ جسے خود خدا ازن عطا کرے اجازت عطا کرے شفاعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ بن جانا اس بات کو ذہن میں رکھئے گا شفی کہتے ہیں سیکنڈ بننے والے کو شف وشفع والوطر دو کی قسم اور ایک کی قسم تو شف کا مطلب ہوتا ہے دو شفاعت یعنی دوسرا بننا شفی جو دوسرا بن گیا تو یہیں پر وہ ایک اعتراض آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شفی مانا گیا وہ خدا کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ دوسرا نہیں ہوتا ہے وہ دعا کرنے والے کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے یعنی یہ بنیادی فرق سمجھے گا وہ خدا کے ساتھ دوسرا نہیں ہوتا خدا ایک ہے وہ بادہ اللہ شریف یہ جو شفی ہے یہ دوسرا ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو تم دعا مانگ رہے ہو میں بھی تمہاری دعا پر آمین کہتا ہوں آپ اگر دعا کر رہے ہیں کوئی آپ کا ساتھی ہے وہ آمین کہے تو وہ خدا کا شریک نہیں ہوتا وہ آپ کا شریک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس دعا میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں ہی یہ بات خدا کی بارگاہ میں اپنے انداز سے پیش کر دیتا ہوں آپ کہیں مگر ساتھے ساتھ میں بھی خدا کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کر دیتا ہوں اس کو یاد رکھئے گا یہ خدا کے ساتھ شرک نہیں ہے اگر کوئی واقعی شفی ہے شفاعت کرنے والا ہے جو اذن پروردگاہ سے شفاعت کرے گا تو یقیناً وہ شفاعت کرے گا مگر اس کی شفاعت بندے کے ساتھ دوسرا بننے کی حیثیت سے ہے اسی لئے اگر آپ غور کریں تو دعای توصل کے اندر بھی ہم کیا کہہ یا وجیہن اند اللہ اشفا لنا اند اللہ اے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجی ہے وجی کا مطلب ہوتا ہے حسین خوبصورت کوئی صورت کے اعتبار سے حسین ہوتا ہے کوئی صیرت کے اعتبار سے حسین ہوتا ہے کوئی اپنے باطن کے اعتبار سے حسین ہوتا ہے تو ہم کہے یا وجیہن اند اللہ اے وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجی ہے یعنی جس کا ایک مرتبہ اور مقام ہے ہمارے لئے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ اشفا لنا اند اللہ کہ ہمارے لئے آپ شفاعت کر دیں اللہ کی بارگاہ میں یعنی ہم تو دعا مانگ رہے ہیں بس ہماری دعا میں آپ کی آمین اگر شامل ہو جائے تو ہماری دعا تو ناکے سے پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے خبول ہو یا نہ ہو لیکن یہ تہہ ہے کہ مصطفیٰ کہہ دیں مرتضیٰ کہہ دیں زہرہ کہہ دیں تو پھر اس دعا کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اب یہاں پر جو ظاہر ہے کہ شرک کی وجہ سے یہ کالیفائی نہیں کرتے اس لئے کہ انہوں نے جو بنیادی ایمان کا جو پری ریکویزٹ ہے اسی کو پورا نہیں کیا تو پھر گریس نمبر کہاں سے ملیں یعنی کچھ تو پرفارم کیا ہو تو پھر گریس نمبر کی بات کریں جس کو گریس نمبر کو آپ شفاعت سے تعبیر کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے چلو جناب ہم تمہارے لئے شفاعت کرنے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالیفائی نہیں کرتے اور پھر ہونا یہ ہے کہ آخر میں یہ لوگ اپنے ان شرکہ کا بھی انکار کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی تم کو نہیں مانتے اب بتوں کے کیس میں تو بالکل واضح ہیں وہ کہیں گے کہ ہم بھی ان کو نہیں مانتے اور جو واقعا کچھ تھے مگر انہوں نے ان کو کھا مکھا ایگزیجریٹ کیا تھا تو وہ ان کے لئے کہیں گے کہ تم ہم سے شفاعت کے کانطلبگار ہو ہم تو خود تمہارے دشمن ہیں ہم تم کو ڈیسون کرتے ہیں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن یہ لوگ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اب یہ گروبندی ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے جس کا دنومنیٹر کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُ السَّالِحَاتِ تو وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل سالح انجام دی ہے ایمان لائے یعنی اس غیب کی دنیا سے متعلق جو باتیں ہم ان سے منوانا چاہتے تھے انہوں نے منی یاد کیجئے پہلی تقریر کے اندر ہی میں نے یہ بات گزارش کی مشاہدے میں جو چیز آتی ہے اس کو ایمان نہیں کہتے وہ آپ کا مشاہدہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا اس کا کوئی ایتھیس بھی انکار نہیں کرے گا ہم لوگ اس وقت شہر کرانچی میں موجود ہیں اس کا کون انکار کرے گا اس کا کون انکار کرے گا کیا کوئی ایتھیس آپ کے خیال میں ایسا ہوگا کہ جو کہے کہ نہیں یہ شہر کرانچی نہیں آپ کے خیال میں کوئی یہ کہے گا یہ پنکھا نہیں ہے کوئی یہ کہے گا کہ یہ لائٹ نہیں ہے یہ کیمرہ نہیں ہے یہ پروجیکٹر نہیں ہے یہ سکرین نہیں ہے یہ مائک نہیں ہے یہ بلو رنگ کا رومال نہیں ہے کون یہ کہے گا یہ ساری چیزیں مشاہدے میں ہیں جو چیز مشاہدے میں آ جائے اس کو ماننا ایمان نہیں کہتے اس کو علم کہتے ہیں وہ آپ کی معلومات ہیں آپ نے آنکھ سے دیکھا رنگ کو پہچان لی آپ نے کہا میرے علم ہے کہ ہاں اس کا سفید رنگ ہے آپ نے کہا یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اگر یہ کہا جائے یہ کس کا بنا ہوا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں چیک کر کے بتاتا ہوں لیبارٹری میں لے کر گئے آپ نے کہا کہ یہ مسلن پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اب یہ چیزیں کہ جو آپ اپنی observation سے سمجھ لیتے ہیں وہ آپ کا علم ہے وہ آپ کی معلومات ہیں کیا علم اور ایمان ایک ہی چیز ہے absolutely not علم الگ ہے ایمان الگ ہے علم مقدمہ بن سکتا ہے ایمان کا علم مقدمہ بن سکتا ہے ایمان کا اسی لئے میں نے پہلی تخریر کے اندر پہ یہ گزارش کی تھی آسمان کو دیکھا یہ علم ہے مگر اس علم کے ذریعے سے خالقِ آسمان تک دل کو دماغ کو پہنچانا یہ conclusion انسان کے لئے ایمان کا درجہ رہتا ہے یہ ایمان چاند کو دیکھا ستارے کو دیکھا اسی لئے اگر آپ غور کریں گے تو کسی مجلس کے اندر یا کسی تخریر کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی پیغمبر اکرم کو بھی جو دیکھ رہے تھے آج تو ہم دیکھ بھی نہیں رہے مگر پیغمبر اکرم کو بھی جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ چہرے کو دیکھ رہے تھے ایمان چہرے پر نہیں لانا ایمان ان کی رسالت پر لانا ہے رسالت قابل مشاہدہ نہیں ہوتی رسالت کبھی قابل مشاہدہ نہیں رسالت ایک عوضہ ہے چہرہ ہے ظلفیں ہیں آنکھیں ہیں میں نے کہیں یہ پڑا بھی تھا شاید یہاں یا کسی اور جگہ مگر تقرار کرتا ہوں علامہ سید علی نقی صاحب ایک جگہ سیرت کانفرنس میں مدو تھے علامہ سید علی نقی صاحب جو مشترک جلسات ہوتے ہیں بارہ ربی الاول کی تاریخوں کے آس پاس ربی الاول میں کوئی سیرت کا جلسہ تھا اس میں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی مشترک جلسہ تھا تو ہمارے محترم میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں برادران اہل سنت ان کے علماء ان میں سے بازنے آ کر تقریر کی علامہ چونکہ سینئر تھے تو ان کو بعد میں دعوت دی گئی تو ایک عالم دین نے آ کر تقریر کی تو انہوں نے تقریر کی پیغمبر اکرم پر عام طور پر یعنی میں اس کو ناپسند نہیں کرتا لیکن یہ کہ بہرحال موضوع کچھ اور تھا تو ہوا یہ کہ انہوں نے تقریر میں کہ پیغمبر اکرم کی آنکھیں ایسی صحیح دوسرے نے آ کر تقریر کی مثلا کہ پیغمبر اکرم کی ذلفیں ایسی تیسی نے کہا پیغمبر اکرم کے رخصار ایسے تھے پیغمبر اکرم گوش ایسے تھے پیغمبر اکرم کے وجود پر اس طریقے سے انہوں نے گفتے ہو گئے تو علامہ کی جب باری آئی تو انہوں نے ایک بہت امدہ تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ یہ سیرت کا جلسہ ہے جب میں یہاں پر آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ یہ سیرت کا جلسہ ہے مگر تقریریں سن کر جلسہ ہے تو صورت بھی بہت اہم ہے مگر صورت قابل مشاہدہ ہے مگر وہ چیز جس کو آپ سیرت کہتے ہیں وہ تو اوسافی بات نہیں ہے شجاعت قابل مشاہدہ نہیں ہے شجاعت کا اثر قابل مشاہدہ شجاعت کا اثر کہ جب میدان میں جنگ ہوتی ہے تو ٹک کر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یہ اثر ہے مگر وہ چیز جس کو شجاعت کہتے ہیں وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے یہ نفس کے اوساف ہیں یہ انسان کے اٹریبیوٹس ہیں یہ اس کی کالیٹیز ہیں یہ اس کی ورچیوز ہیں یہ اس کی صفات ہیں صفات بھی قابل مشاہدہ نہیں ہوتی ہیں صفات قابل مشاہدہ نہیں ہوتی ہیں تو وہ عہدہ جو خدا کی طرف سے دیا گیا وہ قابل مشاہدہ نہیں خدا نے ان کو رسول بنایا خدا نظر آتا ہے نہیں رسالت نظر آتی ہے کہ نہیں کہ یہ رسول ہیں ثبوت کیا ہے کچھ ایسا یہ دکھلائیں گے کہ جو ان کے اس غیبی عہدے کی دلیل بن سکے اب وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آپ کا علم ہے اس علم کے ذریعے سے اس غیب پر ایمان لانا ہے کہ ان کو خدا نے رسول بنایا ہے ان کو خدا نے امام بنایا ہے آپ نے غور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم یقیناً بہت اہم ہے مگر ایمان کے ساتھ اگر آپ اس کا تعلق دیکھیں تو علم کی دنیا وسیع ہے وہ مشاہدات کو بھی شامل ہے مگر یہ علم جو مشاہدے کا ہے اگر اس مشاہدات سے آگے بڑھ کر غیب کی دنیا میں پینیٹریٹ کریں سوپرسٹیشن کو مائنس کریں غور کیجئے گا وہم کو مائنس کریں وہم بھی نظر نہیں آتا مگر جس چیز کے بارے میں وہم ہوتا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی اس کو مائنس کریں وہ کہے کہ صاحب اس درق کے اوپر کوئی جن موجود ہے وہ بھی نظر نہیں آتا آپ کو کیسے بتا چاہتا ہے کہ یہاں پر جن ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے غور کیا اس بات کو سمجھئے گا ایک ہے سوپرسٹیشن ایک ہے الوجن ایک ہے وہم اس وہم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتا غیب کی حقیقت ہے اور وہ نظر نہیں آتا ایک فائن لائن دونوں کے درمیان نظر یہ بھی نہیں آتا نظر وہ بھی نہیں آتا وہم نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتا غیب ہے مگر ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے یہ آنکھوں کے محدودیت ہے وہ نہیں دیکھ سکتے آپ نے غور کیا اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اس دنیا سے جانے کے بعد انسان دیکھنے لگتا جیسے قیامت کا میدان ہے جیسے برزق کا پیریٹ ہے جیسے فرشتیں ہیں یہ نظر آنا شروع ہو جائے جہاں تک خدا کا تعلق ہے نہ وہ اس دنیا میں قابل مشاہدہ ہے نہ اس دنیا میں قابل مشاہدہ پروردگارِ عالم ایسا غیب الغیوب ہے تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یاد رکھئے گا جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو اس وہم کی نفی ہوتی ہے کہ اس بدھ کو خدا مانا اس کو خدا مانا اس کو خدا مانا all negation ان سب کا انکار کرنا تو وہ وہم کی نفی ہوتی ہے یعنی ایک انسان ہے وہ دنیا ہی کے اندر دنیا ہی میں مشاہدہ کر رہا ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا اس نے غیب کا انکار کر دیا اس نے وہم کا بھی انکار کر دیا غیب کا بھی انکار کر دیا ایک دوسرا انسان ہے وہ کہتا ہے میں اس دنیا کے اندر ہوں یہ کہلاتا ہے atheist ایک دوسرا ہے جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں لا عدریت یا agnostic یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہو بھی سکتا ہے خدا نہیں بھی ہو سکتا مجھے نہیں پتا اس کو کہتے ہیں agnostic جو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یعنی میں انکار نہیں کر رہا مگر مجھے نہیں پتا نظر آئے گا تو مان لوں گا اس کا مطلب کیا ہے وہ غیب کو ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کہتا ہے اگر ہوئے تو میرے سامنے آئے اگر سامنے نہیں آئے گا تو میں نہیں مانوں گا اس کو کہتے ہیں agnostic وہ atheist ہے جس نے انکار کر دیا اس نے کہا مجھے پتا نہیں مجھے نہیں مانوں وہ بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک تیسری کٹیگری ہے وہ کہتے ہیں جتنے منوانے مان لو جتنے منوانے میں مان لوں گا تم کہو پانچ پچیس پچاس سو دو سو تین سو چار سو اسلام کہتا ہے یہ بھی نہیں چلے گا وہ بھی نہیں چلے گا جو atheist ہے agnostic بھی نہیں چلے گا polytheist بھی نہیں چلے گا ہم کو تو چاہیے ایسا کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے غیب کو مانے جستجو کرے کیوریس ہو کچھ دیکھے دیکھنے کے بعد پیچھے ایک حقیقت کو مانے اور ماننے کے بعد سارے سپسٹیشن کا انکار کرے لا الہ کہہ کر اس ایک کا اقرار کرے اللہ اللہ یہ وہ روٹ ہے کہ جہاں سے دین شروع ہوتا ہے اگر آپ ایتھیزم کی بات کریں دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر اگنوستک کی بات کریں وہ پزلڈ ہے اگر آپ polytheist کی بات کریں وہ بھول بھولئیوں میں علج گیا اسلام بات کرتا ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے ایمان کی بنیان امال لذین آمد پھر اس کے بعد اگلی چیزہ تھی وہ عمل السالحات کہ جب اس پر ایمان ہے تو جس کو وہ منوانا چاہتا ہے اس کو منو وہ کہے قیامت کو منو ہم منیں گے وہ کہے رسول کو منو ہم منیں گے وہ کہے امام کو منو منیں گے اس لئے کہ اس ایک کو من لیا تو اس ایک کو مننے کے بعد اس ایک کے کہنے پر جس جس کو وہ منوائے گا ہم مانتے چلے جائیں گے پھر ہماری طرف سے کوئی زد نہیں ہے کہ وہ اگر اس کو منوائے گا تو مانیں گے اس کو منوائے گا تو نہیں مانیں گے یعنی یہود والا انداز بھی نہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی آئے گا تو ہم مانیں گے بنی اسماعیل میں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گا کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد وہ انداز بھی نہیں جو ہمارے برادران کا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم کی نسل میں اگر کوئی ہوگا پیغمبر اکرم کے خاندان کو کوئی ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے میں نے بارہاں اس بات کو کہا ہے میں اپنے نوجوان دوستوں کے لئے بچوں کے لئے پھر عرض کر دوں کہ یاد رکھئے گا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مننا چاہتے ہیں یا ہم اس کو مننا چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتے پھر جس کو وہ منوائے اس کو مانتے ہیں ہمارے عقیدہ کا خلاصہ ایک جملے کے اندر یہ جس کو وہ منوائے اس کو مانتے ہیں جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانتے ہیں جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانتے ہیں وہ پانچ کو منوائے تو پانچ کو مانتے ہیں وہ بارہ کو منوائے تو بارہ کو مانتے ہیں وہ چودہ کو منوائے تو چودہ کو مانتے ہیں نہ ہمیں عدد پر کوئی اسرار ہے نہ ہمیں پرسنیلٹی کے اوپر کوئی اسرار ہے آمنوں کا دائرہ یہ ہے کہ اس ایمان کے اندر اس غیب کے اندر ہم نے پینیٹریٹ کیا اس کو مانا اور ماننے کے بعد جس جس کو اس نے منوایا اس کو ہم مانتے چلے گئے کتاب خدا ہمارے سامنے موجود ہے مگر ہمارے سامنے کاغذ موجود ہیں ہمارے سامنے الفاظ موجود ہیں ان الفاظ کا کتاب خدا ہونا کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ غیب ہے یہ یاد رکھئے گا کہ اگر کوئی یہ کہا ہے یہ تو کلام اللہ یہ تو ہمارے سامنے یہ آپ کے سامنے کاغذ ہے آپ کے سامنے الفاظ ہیں مگر ان الفاظ کا کتاب خدا ہونا کلام اللہ ہونا جیسے میں نے کہا ان کا چہرہ ہمارے سامنے عوضہ رسالت ہمارے سامنے تھوڑی ہے عوضہ امامت ہمارے سامنے تھوڑی ہے ملکل اسی طریق کتاب ہمارے سامنے الفاظ ہمارے سامنے مگر اس کتاب کا کتاب خدا ہونا یہ تو غیب کا معاملہ ہے یہ ثابت ہوگا کچھ ایسے مشاہدات کے ذریعے سے کہ جس سے ہم اس غیب کو ٹریس کریں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اصل جو ایمان کا معاملہ ہے وہ غیب کے ساتھ وہ مشاہدات کے ساتھ نہیں ہے مشاہدات کا کوئی انکار نہیں کرتا اور انکار کر بھی نہیں سکتا جب تک وہ ڈس ایبل نہ ہو تو پہلی چیز جو یہاں پر کہے گی فَأَمَّلَّذِينَ آمَنُ دوسری چیز وہ عمل الصالحات صرف عمل کرنے والے نہیں عمل الصالحات ان کا عمل ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر صالحیت پائی جاتی وہ صالح عمل ہوتا ہے اگر وہ عبادت کی بات کرتے ہیں تو خدا کے لئے عبادت کرتے ہیں اگر کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں تو حرام سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں چوری کرنے والا بھی عمل کر رہا ہوتا ہے شراب پینے والا بھی عمل کر رہا ہوتا ہے صرف عمل کرنا اسلام کو مطلوب نہیں ہے عمل ایسا عمل کہ جو پروردگار عالم کی قربت کے لئے اس کی رضا کے لئے وہ روزہ رکھے نماز پڑھے کسی کی مدد کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے وہ کھیل کت کے لئے بھی جا رہا ہوں وہ ورزش کر رہا ہوں ہر وہ کام وہ کر سکتا ہے کہ جو جائز ہے تو یہ جائز ہونا اس نے کہاں سے معلوم کیا یہ جائز ہونا اس کو کہاں سے پتا چلا یہ حرام ہونا اس کو کہاں سے پتا چلا یہ مکرو ہونا اس کو کہاں سے پتا چلا یہ مصطاب ہونا اس کو کہاں سے پتا چلا یہ کس بنیاد پر اس نے کہا کہ یہ واجب ہے کس بنیاد پر کہا گیا یہ حرام کس بنیاد پر کہ یہ خدا سے قریب کرنے والا ہے کہ جب اس پر ایمان ہے تو اس کے کہنے پر ان تمام عامال کو میں انجام دیتا جاؤں ورنہ آپ مجھے بتائیے ماہ رمضان میں آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں شوال میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں آپ رکھئے شوال کے اندر وہ مستحب روزہ ہو سکتے ہیں واجب نہیں بنے گا یہ اسی ظرف زمان کو پروردگار ہے عالم نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس میں واجب روزے واجب روزے کی نیت سے رکھے یہ واجب موین روزے نظر قسم عہد کا معاملہ دوسرا قضاء کفارے کا معاملہ دوسرا یعنی مہینے کی عہد ہے جو وقت پروردگار ہے عالم نے نماز کا رکھا ہے وہ نماز کا وقت ہے جو روزے کا رکھا ہے آپ دوسرے مہینوں میں جائیے وہ عمرہ کیجئے لیکن ذلحج میں جا کر ہی آپ حجت تمتو کر سکتے ہیں شوال زکاہ ذلحج کے اندر عمرہ تمتو اور پھر بعد میں حد تمتو تو یہ ٹائم فریم جو پروردگار کی طرف سے کبھی وہ اس عمل کو عمل سالے بناتا ہے کبھی جگہ اس عمل کو عمل سالے بناتا ہے کبھی انسان کی نیت اس کو عمل سالے بناتی ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر پھر لمبی باتیں اصول فق کی ہے کہ تابدی کیا ہے توسولی کیا ہے وہ سب اپنے مقام پر وہ ہم تفسیر کی بحث سے یا بیان کی حد تک تفسیر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم بیان کی حدود سے بھی خارج ہو جائیں گے فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُ السَّالِحَاتِ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل سالے انجام دیا وَهُمْ فِي رُغْزَتِينَ يُحْبَرُونَ وہ ہوں گے ان باغات میں خوش خوش ڈیلائٹڈ یُحْبَرُون یہ جو ہے ہے بے اور را یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا سنائی دے رہا ہے اس سے نکلا یُحْبَرُون اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش خوش ڈیلائٹڈ یہ ہوں گے مسرور مزہ آگیا جو دنیا کے اندر ہم نے انویس کیا تھا وہ آج ہم کو پی بیک کر رہا ہے ہم کو وہ منافع حاصل ہو گیا وہ فائدہ حاصل ہو گیا روزہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر گارڈن ہوں جہاں پر یہ دوسرا لفظ ہے تو وہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ ان کے مختلف گروہ ہو جائیں گے تو ایک گروہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دی وہ ان باغات کے اندر ہوں گے مسرور دلشات خوش خوش جوائفل ایٹیچوڈ بیہیوئر کے ساتھ ڈیلائٹڈ اور وہ کے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا نشانیاں وہ دیکھ رہے مگر اس کو جھٹلا دیا کہ نشانی نہیں خود وہ نظر آئے گا تب ہی ہم مانیں گے کہ نہ نہیں نظر آئے گا تم کو اچھا لگے تو بھی یہ ہے تم کو برا لگے تو بھی مانوی آنکھوں سے دیکھنا چاہو قرب کی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو پھر وہ دنیا دوسری ہے وہ تو پھر امیر المومنین کا وہ جملہ ہے کہ جب کسی نے سوال کیا تھا ارائیت ربن کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا کیسے میں عبادت کروں اس رب کی جس کو میں نے دیکھا نہ ہوں وہ پھر بلکل دوسری دنیا ہے وہ تو بلکل وادی ہی دوسری ہے جب حیران رہ گیا سوال کرنے والا تو مولا کہتے ہیں ان آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا یا وہ اگر آپ کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کا جملہ دعا عرفہ کا کہ مطاقب تھا اے پروردگار تُو غائب کب تھا مطاقب تھا تُو غائب کب تھا کہ کوئی تیرے ہونے کی دلیل بن سکے کیا کسی اور کے لیے اتنا ظہور ہے کہ وہ تجھ پر دلیل بن سکے یہ تو پھر وادی ہی دوسری ہے یہ تو پھر دنیا ہی دوسری ہے وہاں پر ان آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے مشاہدے کی اس کی بات ہے وہ تو پھر انسان اس لیول پر ایلیویٹ ہو چکا ہے کہ جہاں وہ پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا ہے مناجات کر رہا ہے اس کے وجود کو گویا گویا یہ گویا بہت امپورٹن ہے لمس کر رہا ہے اس کو محسوس کر رہا ہے وہ چیز ہی ہے یہاں پر جو پروردگار عالم نے فرمایا وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا اور تقزیب کی جھٹلایا بے آیا تھے ہماری نشانیوں کو وَلِقَائِ الْآخِرَتِ اور آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا فَأُلَائِ قَفِ الْعَزَابِ مُحْزَرُونَ تو ان کو عذاب کے اندر حاضر کیا جائے گا نوٹ کریں کہ یہاں پر جو سیملٹینیس لی ایک کانٹراس ہونا چاہیئے تھا اس میں ایمان کے مقابلے پر تو آ گیا کفرو کذبو لِقَائِ الْآخِرَتِ کافروں تین چیزے آ گئے ہیں ان تینوں کا تعلق عقائد کے ساتھ وہی ایمان کے معاملات ہیں انہوں نے ایمان کا انکار کر دیا نشانیوں کا انکار کر دیا یہ ہے خود بخود بن گیا زمین آسمان چاند سے یہ سب خود بخود ہو گیا ٹھیک انکار کر دیا جھٹلا دیا نشانیوں کو جھٹلا دیا آخرت کو جھٹلا دیا تقزیب کر دیا یہ سب انہوں نے کیا یہ تو ایمان کے حوالے سے ہوا عمل عمل کو پروردگار علم ڈسکس ہی نہیں کر رہا یہ وہ بات تھی جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ایک انسان کافر ہے اگر وہ خدا ہی کو نہیں مان رہا بناتا رہے وہ اسپتال ہم اس کے اس عمل کو برا نہیں کہیں گے ہم کہیں گے عمل ٹھیک ہے وہ بناتا رہے اسکول ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمل خراب ہے عمل ٹھیک ہے وہ سڑک بنا لے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ عمل خراب ہے یعنی اب اس کو نوٹ کی جائے گا ایک عمل وہ ہے کہ جو انپرنسپل غلط ہے شراب پینا جوہ کھیلنا چوری کرنا وہ مسلمان کرے کوئی دوسرا کرے کوئی بھی کرے غلط ہے عمل یہ عمل غلط ہونے کی بنیاد پر ثواب کے لئے کالیفائی ہی نہیں کرتا یہ عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا ایک عمل وہ ہے کہ جو صحیح ہو سکتا مگر صحیح ہونے کے باوجود وہ نیت کے اندر فالٹی ہونے کی وجہ سے آگے پروسیڈ نہیں کر پا رہا یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی تھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا عمل اچھا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ عمل برا ہے کسی گرتے ہوئے کو اٹھا لیا اچھا عمل ہے کسی کو پانی پلا دیا اچھا عمل ہے کسی کو گھر بنا دیا اچھا عمل ہے کسی کے پاس لباس نہیں تھا لباس دے دیا اچھا عمل ہے کیا اس کے اوپر ثواب بھی ہے ثواب اس پر مل سکتا تھا اگر یہ ایمان کی منزل پر اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ایمان کی منزل پر اگر یہ اپنا کو کریکٹ کر لیتا تو اس کا ثواب مل سکتا مگر جب وہ ایمان کی منزل پر آنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ریوارڈ کے لئے کالیفائی نہیں کرتا یہ ہے بنیادی مسئلہ یہ عدلِ الٰہی کی بحث میں ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کو شہید آیت اللہ مرتضی متحری نے اپنی کتاب عدلِ الٰہی میں ڈسکس بھی کیا یعنی اب میں آپ کی خدمت میں اس کو سمجھانے کے لئے ایک آخری اور آسان مثال عرض کرتا ہوں یہ بات بتائیے عمل کی ایک قسم وہ ہے جو صرف مسلمان اور مومن کر سکتا ہے نماز کون پڑھے گا وہ ہی پڑھے گا جو خدا کو مانتا ہے مانتا ہے خدا کو ایمان ہے روزہ کون رکھے گا وہ ہی رکھے گا جو خدا کو مانتا ہے اگر وہ نماز ریاکاری کے لئے پڑھ رہا ہے تو ثواب ہے اس کا آپ نے کہا یہ کیسی نماز ہے جو خدا کے لئے نہیں ہے تو پھر اس کے لئے کوئی ثواب بھی نہیں ہے نہیں خدا کو مانتا ہے کہ خدا کو مانتا ہو لیکن یہ نماز تو خدا کے لئے نہیں ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا نہیں ملے گا یہ روزہ لوگوں کو دکھانے کے لئے فرض کیجئے اظہار کر رہا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا آج میں نے روزہ رکھا سب ہی نے روزہ رکھا ہے وہ کیوں ایک تو ہے ایک جنون نیچرل انسٹنکٹیف ڈسکشن آج روزہ لگا گرمی زیادہ تھی وغیرہ وغیرہ یہ جو گفتگو ہوتی اس کی بات نہیں ہو لیکن وہ خود اپنے اندر جھاک کر دیکھے وہ کہے کہ میرے تو پرپس ہی یہ ہے کہ سب کو میں جھتلاؤں کہ میں نے روزہ رکھا تو خدا کے لئے تو نہیں ہے یہ روزہ کا نہیں وہ حج کرنے کے لئے کہ خدا کو مانتا ہے مگر جھانے کا پرپس یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے کیا اس کے لئے کوئی صواب ہے آپ سب کا ضمیر آپ سب کا وجدان سیلپ کانشیس جو مجھے رسپانڈ کر رہا ہے مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ نہیں اس کے لئے کوئی صواب نہیں کیوں صواب نہیں خدا کو مان رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب خدا کو مان رہا ہے مگر یہ عمل خدا کے لئے نہیں ہے جب عمل خدا کے لئے نہیں ہے تو پھر یہ صواب کا حق دار نہیں ہے تو برادر عزیز خدا کو ماننے والا بھی اگر خدا کے لئے نہیں کر رہا تو ثواب کے لئے کالیفائی نہیں کرتا تو جو خدا ہی کو نہیں مانتا اس کا کوئی عمل ثواب کے لئے کیسے کالیفائی کرے گا آپ نے غور کیا اس میں عدلِ الٰہی پر کوئی حرف نہیں ہے اگر پروردگارِ عالم اس کو ریمبرز کر دے اس دنیا کے اندر کسی نعمت کے اضافے کے ذریعے سے یہ خدا کا فضل ہے یہ خدا کا احسان ہے یا اگر پروردگارِ عالم میدانِ قیامت میں جہنم کی آگ میں کچھ کمی کر دے اس وجہ سے کہ فرض کیجئے کہ واقعا دکھی انسانیت کے لئے without any other intention خدا بھی نہیں تھا لیکن دکھی انسانیت کے لئے اس نے کچھ کر دیا ہو سکتا ہے یہ پروردگار کا فضل ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں کچھ کمی کر دے لیکن یہ ہے کہ برحال وہ کالیفائی نہیں کرتا اگر آپ اس کی بات کریں کہ کیا یہ کالیفائی کرتا ہے جو آپ کالیفائی نہیں کرتا یہ وہ آیت ہے جس کے زمن میں یہ بات مجھے گزارش کرنی تھی آیت پھر سے سننی ہے اور آج کی بات مکمل وہ کہ جنہوں ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے وہ ان باغات کے اندر ہوں گے خوش خوش مسرور اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے پیسے وہی سے یعنی وہ خود سے نہیں آنا چاہیں گے بٹ نیچرل کیسے وہ خود سے آنا چاہیں گے تو ان کو پھر حاضر کیا جائے گا ان کو گھسیٹ کر وہاں پر لائے جائے گا یہ آیت نمبر سولہ پر آج ہماری بات رکی ہے انشاءاللہ آیت نمبر سترہ پر کل بات آگے بڑھے گی مسائب کی منزل پر جو کل گفتگو تھی اسی سے میں تھوڑا سا متصل کروں اور بات کو مکمل کر دوں کل جناب زینب کا تذکرہ ہو رہا تھا سلام اللہ علیہ وقربلا کی شیئر دل خاتون کے جنہوں نے لہجہ امیر المومنین میں خدبہ دیئے دربارے یزید میں اور وہ آیت پڑی جو آپ کل سن چکے ہیں ایک عجیب بات جو کتابوں میں تو ہیں مگر میں نے پہلی مرتبہ حضرت علامہ رشید ترابی آلاللہ و مقامہو کی تقریر میں سنی وہ یہ فرمایا کرتے تھے ان کو کبھی بھی دیکھنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا مگر تیہ ہے کہ شاید ان جیسا خطیب کوئی دوسرا اب تک تو نہیں آیا تو علامہ رشید ترابی آلاللہ و مقامہو اس کو فرماتے ہیں کہ جب دربار میں جانے کا مرحلہ آیا دو جملے دو سے تین جملے کہ جب دربار میں جانے کا مرحلہ آیا تو کئی دروازے تھے جن سے گزر کر دربار تک کون تھا سات دروازے اور آل محمد کو مرعوب کرنے کے لیے دہشت زدہ کرنے کے لیے سیکڑوں سپاہی ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے دربیان دو رویا قطار بنا کر کھڑے تھے اور ہاتھوں میں ننگی تلوارے تھے یہ دہشت زدہ کرتے ہیں اس میں سید سجاد کہتے ہیں کہ ایسے میں سب کو حوصلہ دینے والی میری پھوپی زینب تھی جو ہر ایک سے کہہ رہے تھے لیلہ گھبرانا نہیں ہے میں تمہارے ساتھ چل رہی رب آپ پریشان مت ہونا میں تمہارے ساتھ چل رہی یہاں تک کہ سید سجاد کھبرانا نہیں سب کو حوصلہ دینے والی تھی جناب جناب ایک دروازہ دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ یہاں تک کہ جب آخری دروازہ آیا آخری دروازے کو دیکھ کر وہ جو سب کو حوصلہ دے رہی تھی وہی جناب زینب ایک جگہ کونے پر جا کر بیٹھ گئی اور جب کونے پر جا کر بیٹھ گئی تو سید سجاد کہتے ہیں کہ میں آیا پھوپی جان کے پاس اور میں نے کہا پھوپی اممہ کے دربار میں نہیں چلیں گی رمضان کا مہینہ ہے اس لئے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ عرض کروں آپ کے شدمت میں کہ پھوپی جان کے دربار میں نہیں چلیں گی کہا کہ چلیں گے بیٹا چلیں گے مگر کچھ یاد آ گیا کہا پھوپی اممہ کیا یاد آ گیا کہا بیٹا اکیس رمضان بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ زینب میرے قریب آؤ میں نے اپنے کانوں کو بابا کے لبوں سے قریب کیا بابا نے مجھے دیکھا اور کہا زینب دربار میں جانا لازم نہیں دربار میں جانا پڑے گا جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میں بابا کی طرف متوجہ ہوئی اور میں نے کہا بابا دربار میں تو نامحرموں کا مجمع ہوگا آپ کی بیٹی کیسے جائے گی تو اس وقت بابا نے کہا تھا زینب پریشان مت ہونا میں وہاں موجود رہوں گا بس بیٹا مجھے تو انتظار ہے کہ بابا نے وعدہ کیا تھا آئیں گے ضرور اور بس کچھ دیر گزری تھی کہ جناب زینب کھڑی ہوئی اور کہنے لگے بس بیٹا جن کا انتظار تھا وہ آگئے چلو دربار میں چل دیں بارے لہا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمہ مالک جواستہ محمد و آل محمد کا قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمہ بیماروں کو شفاہ عطا فرمہ بے روزگاروں کو رسکہ حلال عطا فرمہ جب اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرمہ جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرمہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمہ ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرمہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم ازماللہ و جورنا و جورکم یا صاحب امر السلام علیکی یا مولا یا عبا عبداللہ والل ارواح اللتی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النہار ولا جا لہو اللہ آخر لحض منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی قیقاب الفضل العباس یا امیر المومنین جمعی شودائی کربلا و آسیران کربلا و رحمت اللہ و برکا موسیقی موسیقا موسیقا